سر سینیریو ہے نیٹ ایسٹ سبزیڈری کے دیئے میں ہے ایکوزیشن ڈیٹ پہ کیپٹل دیا ہوئے ریٹین اینڈنگ دی وی ہے ریپورٹنگ ڈیٹ پہ کیپٹل دیا ہوئے ریٹین اینڈنگ دی وی ہے پیرنٹ پیڈ سکھ سیونٹی ایٹ تھاؤزن فور ای شیر اف سکسٹی پرشنٹ پیرنٹ نے چھ لاکھ اٹھتہ آزار پے کی ہیں سکسٹی پرشنٹ کے شیر کے لیے فیر ویلی آف نسی آئی ایکوزیشن ڈیٹ ایسٹ ٹین لاکھ چوبیس ہزار فیر ویلی جو ہے نسی آئی کے وہ تین لاکھ چوبیس ہزار ہے اور فیر ویلی آجیسمنٹ پرٹیننگ تو پلانٹ اس ٹوینٹی تھاؤزن یعنی پلانٹ جو ہے وہ بیس ہزار روپے فیر ویلی اس کی زیادہ ہے remaining useful life of the plant at acquisition date is 8 years and reporting date is 5 years تو آئیں سر اس کو جلدی سے حمل ہوگا جو ہے ہمیشہ کی طرح جو طریقہ واردات ہوگا صحیح ہے نا وہ ہم لوگ net assets نکال لیتے ہیں net assets of subsidiary at acquisition date at reporting date capital retained earning fair value adjustment of plant ٹھیک ہے سر capital کتنا ہے سر 5 لاکھ 1 لاکھ 5 لاکھ 1 لاکھ کی retain earning ہے اور یہ 20,000 ہے خود یہ بتا رہا ہے 20,000 ہے سر total assets کتنے کے ہو گئے 6 لاکھ 20,000 fair value of net assets سر reporting date پر capital 5 لاکھ کا ہے retain earning جو ہے وہ آپ کی 78,70 ہے اور سر آپ کا یہ جو 20,000 کا plant ہے اب یہ 20,000 کا نہیں رہا 20,000 divided by 5 بلگہ آپ اس کو ایسے کر لیں 20,000 divided by 8 تو ایک سال کا انٹو پانچ تو یہ آگیا ساڑھے بارہ ہزار سر مجھے total کر کے بتاتے ہیں total کر کے بتاتے ہیں کتنا آ رہا ہے 1,3 8,2 5,000 سر parent share in pep format و ہی رکھیں گے تاکہ ہمارے لئے آسانی ہو nci share in pep 138,2.5 minus 620 ہمارا پرسنٹیج کتنا ہے سر 60% into 60% سر کتنا آ رہا ہے 35,000 3,5,000 اور nci share کتنا آ رہا ہے سر into 40% 457 nci کا share کتنا آ رہا ہے مجھے ذرا بتاتے ہیں nci کا share کتنا آ رہا ہے اچھا یہ ہو گیا 457,500 اور یہ ہو گیا 3,5,000 thank you for identification اب سر گوڑ سے دیکھیں گے یہ net assets آ گئے ہیں ہمارے اب ادھر اب اصل کام ہمارا جو ہے ابھی شروع ہوتا ہے جو requirement ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں partial goodwill کے اندر goodwill کیسے آئے گی جیسے کرتے ہیں consideration paid کتنی ہے سر consideration paid ہے سر آپ کی consideration 6,88,678,000 parent share in net assets سر یہ کیسے calculate ہوگا سر 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 6,20 کا 60% سر کتنا آ رہا ہے 6,20 کا 60% کتنا آتا ہے سر تین لاکھ بہتر ادار سر گوڑ ویل کتنی آ رہی ہے سر تین لاکھ چھے ادار زبردست سر چھے بیس اگر parent کا تھا تو چھے بیس کا 40% ہمارا ہے which comes to چھے بیس کا 40% کتنا بنتا ہے ایک چھو بیس دو آتا آلیس شیئر ان پیپ ابھی ہم نے اوپر calculate کیا ہے تین لاکھ پانچ ہزار توٹل بتاتے ہیں کتنا آ رہا ہے 530 3000 thank you اچھے سر اب آپ دیکھئے گا کہ سر فل گوڑ ویل میں میں کیا کر رہا ہوں now this is something really interesting to understand فل گوڑ ویل میں آپ دیکھئے گا فل گوڑ ویل میں اب سر فل گوڑ ویل کے اندر میں کیا کرتا ہوں میں سب سے پہلے دیکھو بھائی جو parent pay کر رہا ہے وہ parent کے حصے کی fair value ہے تب ہی وہ pay کر رہا ہے تو فل گوڑ ویل کے اندر میں پورے بزنس کی fair value نکالتا ہوں صحیح اب آپ دیکھئے گا سر مجھے بتائیں فل گوڑ ویل کے اندر جو parent اپنے حصے کی pay کر رہا ہے وہ تو ہے consideration paid تھوڑا اور بہتر انداز میں لکھ دیتا ہوں consideration paid by parent parent کتنا pay کر رہا ہے سر 6 لاکھ اٹھتر ہزار ایسا ہی ہے سر سر مجھے بتائیں ncii کی fair value کتنی ہے یہ parent کے حصے کی fair value ہے ncii کی fair value سوال میں دیوئی ہے 3 لاکھ 24 ہزار سر جب میں parent جتنا pay کر رہا ہے اور جو ncii کی fair value ہے دونوں کو سم کروں گا تو میرے پاس کیا آ جائے گی سر میرے پاس پورے بزنس کی fair value آ جائے گی سر سم کر کے بتاتے ہیں کتنا آ رہا ہے سر سم کر کے بتاتے ہیں کتنا آ رہا ہے اچھا یہ میں correction کر دیتا ہوں یا 533 نہیں ہے 553 ہے سر یہ آ رہی ہے ایک 10 لاکھ 2 ہزار یہ ہے پورے بزنس کی fair value وہاں آپ نکال دیتے ہیں صرف parent کیسے کی اب سر آج net assets کتنے ہیں books پہ total net assets total net assets کتنے ہیں سر net assets ہیں 6 لاکھ 20 ہزار تو سر goodwill کتنی ہے goodwill کتنی ہے سر 10 لاکھ 2 ہزار منس 6 لاکھ 20 ہزار سر goodwill کتنی آ رہی ہے دونوں کا difference لیں total fair value business کی market کے حساب سے 10 لاکھ 2 ہزار جبکہ net assets جو ہیں وہ ہیں 6 لاکھ 20 ہزار کے جب ہم fair value پڑھ لاتے ہیں تو سر مجھے بتائیں آپ کا جو goodwill ہے goodwill ہے total business کی وہ کتنی ہے 3 لاکھ 82 ہزار اب یہ جو 3 لاکھ 82 ہزار ہے اس کے اندر parent کے حصے کی بھی goodwill ہے اور NCI کے حصے کی بھی goodwill ہے ٹھیک ہے سر اب سر NCI at acquisition date now this is something really interesting سر last time جو ہم نے NCI کو value کیا تھا وہ اس کا جو بھی حصہ تھا وہ 2.48 پہ کیا تھا ابھی کتنے پہ کریں گے fair value پر 3 لاکھ 24 ہزار اور پیپ share کتنا ہے سر post acquisition profit میں اس کا حصہ 3 لاکھ 5 ہزار سم کر کے بتائیں گے سر کتنا آ رہا ہے 3.36 اور یہ 3 لاکھ 29 ہزار you would appreciate you would appreciate you would appreciate کہ کام کرو میں تمہیں reconcile بھی کروا دیتا ہوں سر پارشل goodwill میں جو ہے تمہارا 3 لاکھ 6 کی goodwill تھی اور یہاں آ رہی ہے تمہاری 382 کی تو سر difference کتنے گئے difference کتنے گئے ذرا 382 اور 3 لاکھ 6 کا difference نکالو 382 اور 3 لاکھ 6 ہزار کا difference نکالو it comes to میرے خیال سے 76,000 76,000 you would appreciate کہ جب تم 3 24 اور 2 48 کا nci کا proportionate اور 3 24 کا difference لگا لوگے fair value کا 2 بھی آپ کا 76,000 ہزاری بنے گا تو یہ actually nci کا جو حصہ ہے fair value کا وہ آپ کا goodwill میں incorporate ہو رہا ہے تو سر میں امید کرتا ہوں آپ کو clarity ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ proportionate اور full goodwill method میں how we are gonna calculate so یہ نا full goodwill method میں کچھ نہیں کرنا آپ نے پورے business کی fair value لینی اور net assets سے minus کر دوگے تو آپ کو پتہ چل جائے گا پورے business کی fair value کیسے آئے گی سر جو parent اپنے حصے کے لیے دے رہا ہے وہ اور nci کی جو سوال میں fair value دی بھی وہ that's it اور آپ دے دیکھنا اس کے against جو اے net assets کتنے ہیں ان دونوں کا جو difference ہوگا that would be goodwill I hope sir آپ کو clear ہے